بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں تائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں میکس ویجیٹیبل دی رائتہ کچمبر سلاد بھی کہتے ہیں اکثر آپ نے شادی بیعہ کی تقریبات میں پلاو بریانی کے ساتھ اس کو ضرور ٹرائی کیا ہوگا بہت مزیدار اور آسان ریسپی ہے یہ ہاشم پکوان اینڈ کیٹرنگ کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے امام بارگاہ کازمین سادات کولونی شاہ فیصل کولونی نمبر چار کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسپرینڈز اور پکوان سینٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دئی شامل کر دیں گے پندرہ کلو اچھی طرح سے بیٹر کی مدد سے دئی کو بیٹ کر دیں گے تاکہ کریم کی لوک میں آجائے جو دئی کا دانہ ہے وہ ختم ہو جائے اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد ابھی دھنیا پودینہ اور ہری میرچ کا پیسک شامل کر دیں گے گرینڈ کر کے دو گڑی دھنیا دو گڑی پودینہ ایک پاؤ ہم نے گرین چلی یعنی کہ ہری میرچ جو ملیر والی ہوتی ہے وہ تھوڑی تیز ہوتی ہے دو گلاس پانی میں ہم نے گرینڈ کر کے تینوں چیزوں کو شامل کر دی ہے کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں گرین چلی کو ساتھ ساتھ چاٹھ مسالے شامل کر دیں گے پچاس گرام نمک شامل کر دیں گے حسب زائقہ تھوڑا آپ نے بھی احتیاط کے ساتھ نمک شامل کرنے کیونکہ چاٹھ مسالے میں بھی نمک موجود ہوتا ہے دوبارہ اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر دیں گے دے ہمارا اچھی طرح سے ہرے مسالوں کے ساتھ بیٹ ہو چکا ہے ایک رائتے کی لوک میں آ چکا ہے ابھی ہم ویجیٹیبل کی طرف چلے جاتے ہیں تمام ویجیٹیبل ہم نے کٹ لی ہیں بلکل بریق چوپ کر لی ہیں ٹماتر بچے ہیں ہمارے پاس اور یہ جو ٹماتر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے جو سیڈ ہیں جو بیج ہیں ہم نے نہیں شامل کرنے ان کو سائٹ پر نکال دینے اور اوپر سے ٹماتر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہم اس طرح سے بریق کر کے کٹ لیں گے ساتھ ہی ساتھ ہم نے کھیرے بھی ہیں یہ بھی کٹ لی ہیں تین کلو چھلکا ہم نے اتار کے بلکل بریق بریق ان کو بھی کٹ لی ہے اور پانی میں ہم نے ان کو بھگو دیا کیونکہ ابھی ٹائم بہت ہے ہمارے پاس چار بجے کا ٹائم ہے اور آڈر ہم نے آٹھ بجے دینا تھا اس لیے ساتھ ہی ساتھ پیاز بھی ہم نے بریق کٹ لی ہے اور پانی میں بھگو دی ہے تین کلو ہم نے پیاز لی ہے بلکل بریق کٹ لی پیاز بھی ہم نے اور یہ جو ویٹ ہے یہ گراس ویٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو صفائی کرنے کے بعد جو ویٹ بچے وہ آپ نے شامل کر دینے ساتھ ساتھ تین کلو آلو لیے ہم نے ان کے چھلکے ہم نے ریموو کر لیے تھے اور بلکل چھوٹے چھوٹے کیوب میں ہم نے ان کو کچھا ہی ہم نے ان کو کار دیا تھا اس کے بعد ہم نے ان کو پندرہ سے بیس میں بوائل کر لیے اور ہم نے ان کو ہنڈرڈ پرسنٹ ان کو ٹینڈر نہیں کیا اور ان کو ہم نے آفڈن کیے بس اس کا جو کچھا پانے آلو کا وہ تھوڑا ہم نے دور کر دیے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں زور سے دبانے سے بھی یہ نہیں دب رہے ہیں تھوڑے کڑک ہیں یہ نہ تو یہ بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ انڈر ہیں اور نہ ہی بلکل کچھے ہیں یہ تو اس طرح کر کے ہم نے ان کو بھی پندرہ سے بیس میں تین سے چار اوبال دے کے اوبال لیے ابھی ہم بندگو بھی دھو لیتے ہیں تین کلو ہی ہم نے بندگو بھی بھی لیے بلکل بری کٹ لیے اور ساتھ ہاف کے جی ہم نے شملہ لیے ہاف کے جی شملہ کو بھی ہم نے بری گو بھی میں ہی کٹ دیے بلکل بری کٹ لیے اور تمام ویجیٹیبل ہیں گو بھی ٹماتر پیاز آلو یہ تمام چیزیں جو کھیرہ ہے ساتھ یہ تمام چیزیں تین تین کلو ہیں صرف ہم نے شملہ مرچ ہاف کے جی شامل کیے شملہ مرچ کا بس تھوڑا سا ٹچ دی ہے جیسا کہ آٹے میں نمک برابر ہم نے شامل کیے بلکل ہلکا سا ٹچ دی ہے تو ان کو بھی ہم واش کر لیں گے گو بھی اور شملہ مرچ ہم نے واش کر لیے پیاز شامل کر دیں گے پانی اچھی طرح سے ڈرین کر کے پیاز کا شامل کریں گے کیونکہ ڈائریکٹلی چھنی سے پانی تو ویسے ڈرین ہو جائے گا لیکن وہ پھر پانی بکایا جو بندگو بھی ہے اس کو بھی سمیل کر دے گا کھیرہ شامل کر دیں گے آلو شامل کر دیں گے تمام ویجیٹیبل ہم نے ٹوکری میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اوپر تاکہ جو آلو کا جو سٹکی پانی ہے وہ تھوڑا دور ہو جائے اور آٹھ سے دس میٹ ہم اس کو ریشت دیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے تمام ویجیٹیبل کا اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویجیٹیبل کا پانی ڈرین ہو چکے ابھی ہم رائیتے میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور ٹیماتر شامل کر دیں گے پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے سٹارٹنگ میں ہم نے چارٹ مسالہ اور نمک شامل کیا تھا اگر آپ چاہیں تو بلیک پیپر پورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے بھی ایک بہت زبردست قسم کا ٹیسٹ آئے گا ٹیماتر بھی شامل کر کے تھوڑا سا مکس کریں گے اور بالکل الکے ہاتھ کے ساتھ مکس کریں گے کیونکہ ٹیماتر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے نرم ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹیماتر میش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں کتنی یمی اور ڈیلیشس قسم کی لوگ ہے ہمارے کچھمبر سیلڈ کی بہت ہی ایزی ریسپی ہے پلاو بریانی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں تین سو افراد کے لیے یہ ڈینر تیار کیا گیا ہے جس میں ستائیس کلو کچھمبر سالات تیس کلو بیف بریانی یعنی تیس کلو بیف تیس کلو رائس چالیس کلو چکن کورما اور تیس کلو لبے شیری بنائی گئی ہے یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ